ڈاکٹر ظلفکار مرزا نے برطانوی رکن پارلمنٹ لارڈ نظیر احمد کے حمراہ مغربی لندن کے بیل گریو پولیس اسٹیشن میں اسکارٹ لینڈ گیارٹ کے انٹی ٹیررس سکارٹ کے یو این این آفیسر سے ملاقات کی جو ڈاکٹر امران فاروق کے قتل میں تحقیقات کر رہے ہیں یہ ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی ملاقات کے بعد دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ظلفکار مرزا نے کہا کہ انہوں نے اہم شواہد برطانوی پولیس کے حوالے کر دی ہیں ابھی وہ شواہد کے تفصیلات نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کے مخالف مشینری بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے برطانوی پولیس آفیسر سے ملاقات کا اعتمام برطانوی رکن پارلمنٹ لارڈ نظیر نے کروایا تھا لارڈ نظیر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سکوٹ لینڈ یارڈ نے ظلفکار مرزا کی مشاورت کو قبول کر لیا ہے جس سے امران فاروق قتل قیس میں مدد ملے گی ڈاکٹر امران فاروق کا مرڈر لندن میں ہوا ہے اور کمیشنر صاحب نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ لندن میں کوئی بھی قاتل فری لی یہاں کی سڑکو پہ گھومے گا نہیں اور ہم ڈاکٹر ظلفکار مرزا صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری پولیس کو اسسٹ کیا انہوں نے ایز منسٹر کیونکہ اس وقت انٹیریئر منسٹر سندھ تھے تو جو انفرمیشن ان کے پاس تھی کچھ پروائیڈ کی ان کی میٹنگز ابھی جاری ہیں ظلفکار مرزا نے لندن میں اپنے قیام میں دو ہفتے کی توسی کر دیئے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایم کی ایم کے خلاف مہم کو حتمی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں مرزا نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے سلسلے میں اہم شواہد برطانی پولیس کو بھائیہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانی پولیس ان شواہد کو کس حد تک محتبر قرار دیتی ہے حضر جاوید تنیا نیوز لندن